کل ہی شعبہ شریف نے بولا کہ آرٹیکل تھری سیویٹی ری امپوز کی جائے جب شکل پرائم نسٹر موڈی آئے ہیں اگر آپ انڈین گورنمنٹ کی تکٹیکس دیکھیں کشمیر کے حوالے سے تو لوگوں کو جیلے میں جال دیا ہیں اور کل بات ہو رہی معاف کیجے کہ ہم ہسی آگئی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اکنومک پرابلمز کے اوپر لیکن اس کے اندر زبردستی گسیڑا انہوں نے مسئلہ ہے کشمیر کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ تڑکا نہیں لگتا ان کا اور ان کو ایک امریلہ ارگنیزیشن کے اندر لانے کے لیے حریت بنائی یہ بنائی پاکستان نے لیکن اس پیڑ کو پانی دیا اس ساپ کو دودھ پلایا انڈیا نے لیکن یہ اتنے بے وکوف ہیں کہ انہوں نے کشمیر 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 کر کے نا اپنے ہی لوگوں کا دماغ کا دہی کر دیا ہے لوگ پاکستان میں کشمیر کے بارے میں کو سننا نہیں چاہتے وہ فیڈا پہنچ چکے ہیں تو ان کو ہم نے بھی پالا ان کو آپ نے بھی پالا اور سچ بات یہ ہے کہ کئی سال ان لوگوں نے پاکستان کا بھی بے کوف کٹا ہندوستان کا بھی بے کوف کٹا اور اگر یہ اپنی تکاریر میں اپنے بیانوں میں کشمیر کا ذکر نہ کریں تو پھر ان کو تاجب ہوتا ہے کہ کیا بات ہے آج یہ کچھ بیمار تھے کیا موڈی جی کے آنے سے یہ ہوا کہ موڈی جی نے بولا یو این گئی بھاڑ میں ریزولوشن گئے بھاڑ میں یاسین ملک گیا بھاڑ میں اور حریت گئی بھاڑ میں میں بتاؤں گا کہ کشمیر میں کیا ہوگا نہیں 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 کوئی پیار بیار یاسین ملک سے نہیں ہے اب یاسین ملک کو جو سزا ہوئی ہے ازاری بات ہے یہ ایک بڑا مائل سٹون تھا وہ شور اس لیے کر رہے ہیں یاسین ملک کا کہ ہماری طرف نہ آئیو یہ ہے بات ہماری طرف نہ آئیو ادھر ہی رہیو جاہین دوستو میرا بھارک مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور دبائیں ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی رائے بھی اس بارے میں کمنٹ کر کر ہمیں ضرور بتائیے تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو جاہند جاہ بھارت کل ہی شاباز شریف نے بولا کہ آرٹیکل 370 ری انپوز کی جائے اچھی طرح سے پتہ ہے ری انپوز نہیں ہوگی پھر بھی انڈیا سے پیٹر ریلیشنز بنانے کی جگہ انہوں نے پھر وہی راک چھڑا کشمیر راک جو کہ انڈیا کو پسند نہیں ہے کشمیر رائٹ ایکٹیویسٹ ہے پاکستانی سائیڈ اور کشمیر سے آتے ہیں ان کی جان کو خطرہ بھی ہے اسائی سے ان کے نام سے ان کی فوڈوگرافز لے کر کے ڈی جی آئی ایس پی آر ٹریس کانسنس بھی کرتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں سر یہ کشمیر راک کیوں دوبارہ علاپہ جا رہا ہے دیکھیں دوبارہ تو وہ چیز علاپی جاتی ہے جو کبھی بند ہو جائے اور پھر اس کو دوبارہ شروع کیا جائے یہ تو ایک پرپیچول راک ہے جو چلا ہی جا رہا ہے چلا ہی جا رہا ہے پچھلے ستر بہتر سالوں سے جب سے پاکستان نے ریاست جمہو کشمیر پر حملہ کر کے بائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو ہمارے علاقوں پر قبضہ کیا تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم یہ شاید خوشفہمی میں یہ توقع کر رہے تھے کہ شاید اس دفعہ اس دفعہ جو ہے وہ ایک نیا فورن منسٹر ملا ہے پاکستان کو ینگ ہے انرجیٹک بھی ہے تو وہ گورنمنٹ کو سمجھائے گا کہ بھئی کشمیر کا جو ہے ایشو اس کے اوپر ہمیں اپنا جو سٹینس ہے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے لیکن لگتا یہ ہی ہے کہ ایسا نہیں ہوا بلاول بھٹو زرداری فورن منسٹر آف پاکستان جب نیویورک گئے امریکہ تو وہاں پہ بھی انہوں نے کشمیر کے اوپر وہی پرانا جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹیو ہے اسی کو دھرایا اور کل بات ہو رہی ماف کیجئے کہ ہم ہسی آگئی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اکنومک پرابلمز کے اوپر لیکن اس کے اندر زبردستی گسیڑا ہے انہوں نے مسئلہ کشمیر کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا وہ تڑکا نہیں لگتا ان کا وہ تڑکا لگاتے ہیں لیکن یہ اتنے بے وکوف ہیں کہ انہوں نے کشمیر 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 کر کے نا اپنے ہی لوگوں کا دماغ کا دہی کر دیا ہے لوگ پاکستان میں کشمیر کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتے وہ فیڈہ پہنچ چکے ہیں اور اگر یہ اپنی تقاریر میں اپنے بیانوں میں کشمیر کا ذکر نہ کریں تو پھر ان کو تاجب ہوتا ہے کہ کیا باتیں آجے کچھ بیمار تھے کیا سر ایک چیز اور یاسن ملک کے فیور میں آیا ہے پاکستان اور وہ بول رہا ہے کہ خلاف جھوٹے کیسز ہیں جس کو وہ بی بی سی کے ہارٹ ٹاپ میں ایک سیپ کر چکے کہ میں نے مرد کیے تھے اب وہ بول رہے ہیں جھوٹے کیسز ہیں یہ سیڈنٹی یاسن ملک سے اتنا پیار کیوں نہیں نہیں کوئی پیار بیار یاسن ملک سے نہیں ہے اصل میں یاسن ملک کے جو دہشتگردی کے تانے بانے ہیں وہ پاکستان ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ان راولپنڈی جی ایش کو ہیڈکوارٹر سے جا کے ملتے ہیں آپ کڑیاں جوڑیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی وہ شور اس لیے کر رہے ہیں یاسن ملک کا کہ ہماری طرف نہ آئیو یہ ہے بات ہماری طرف نہ آئیو ادھر ہی رہیو یعنی کہ اگر آپ نے یاسن ملک کے جو باقی کیسز ہیں ان کے اندر کھوڑ لگاتے لگاتے ملیٹری لانڈرنگ کا آپ نے جہادیوں کے تھرو ہوتے ہوئے پنڈی جی ایش کیو تک اگر آپ آئے تو ہم تو بہت شور ڈالیں گے وہ یہ اسل میں کر رہے ہیں اس لیے یاسن ملک یاسن ملک کر رہے ہیں تاکہ انڈیا کو یہ کہیں کہ بھئی آپ بس ٹھیک ہے آپ نے کر دیا جو کرنا تھا اب اور آگے نہ کرنا برنا ہم شور کریں گے اور کیا یاسن ملک ایک سپینٹ بلٹ ہے یاسن ملک ایک استعمال شدہ کارکوس ہے اس کا استعمال کر کے اس کو انہوں نے پھینک دیا اب وہ جو ہے نئی فورسز انہوں نے وہی بات ہے کہ وہ ایک نئے نام سے سامنے آ رہی ہیں یہ جہشتگرہ تنظیم ہے تو یاسن ملک کا پیریڈ ختم ہو گیا جب شک پرائم نسٹر موڈی آئے ہیں اگر آپ انڈین گورنمنٹ کی طرح ٹیک ٹیکس دیکھیں کشمیر کے حوالے سے تو لوگوں کو جیلے میں ڈال دیا ہیں ٹیرر فینینسنگ میں ڈال دیا اب یاسن ملک کو جو سزا ہوئی ازاری بات ہے یہ بڑا مائل سٹون تھا پچھلے چھ سات سال میں پرائم نسٹر دوزار چودہ آن ورڈ سے لے کے ابھی تک پرائم نسٹر نرندر موڈی جو ہیں اور ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ کشمیر میں جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ اچیو کر پائے ہیں یوکے جس کو آپ لوگ ازاد کشمیر کہتے ہیں شامل انڈین کشمیر کشمیر ایک دونوں طرف کا کشمیر ملک ایک الگ ملک بن جائے یہ بڑا رومانٹک سا ایک خیال تھا کچھ لوگ جکل ایک رومانٹک خیال تھا پاکستان نے تائیڈ کر دیا ان کو سب کچھ انویسٹ کر رہے ہیں تم لوگ الگی ملک بنا رہے پھر کیا فائدہ یہاں پہ تو یہ سب ایک کونے میں ہوگا اب یہ بن گئے اور ان کو ایک امریلا اگنیزیشن کے انڈر لانے کے لیے حریت بنائی یہ بنائی پاکستان نے لیکن اس پیڑ کو پانی دیا اس سامپ کو دودھ پلایا انڈیا نے انڈیا ایجنسیز نے انٹیلیجنس ایجنسیز انڈیا گورنمنٹ نے سینٹریل گورنمنٹ ان کو فنڈز بیلین US ڈالر ان کو فنڈ دیئے گئے ایک عرب US ڈالر سے زیادہ ان کو فنڈ دیئے گئے تو ان کو ہم نے بھی پالا ان کو آپ نے بھی پالا اور سچ بات یہ ہے کئی سال ان لوگوں نے پاکستان کا بے کوف کٹا ہندوستان کا بے کوف کٹا موڈی جی کے آنے سے یہ ہوا کہ موڈی جی نے بولا UN گئی بھاڑ میں resolution گئے بھاڑ میں یاسین ملک گئے بھاڑ میں میں بتاؤں گا کشمیر میں کیا ہوگا it is india who will dictate terms in Kashmir not united nations security council کیونکhi ہمیں united nations security council کوئی لینے دینا نہیں ہمیں ان سے بار study کر دی سو دن کا stamina اس کے بعد کا stamina جب انہوں نے 375 پیٹری سیٹ آئے تو کچھ نہیں ہو آئی کچھ پھر اس کو جب گلانی کی دیت ہوئی کچھ نہیں ہو تو نیچرل کاؤز مدلوب ٹھیک ہے یاسین ملک کو تھوڑی بہت پتھر بازی ہوئی تھوڑ بہت کچھ چکار ーン کچھ چکار کچھ کچھ نے aney کچھ کچھ ٹھیک کچھ